موسیقی لشکر نے برحانوانی کی انکاؤنٹر کے بعد کشمیر کے حالات کا فائدہ اٹھانے کے لئے کہا تھا بھارت میں گھسپیٹ کے بعد وہ لگاتار لشکر کے ہینڈلرز کے ساتھ سمپرک میں تھا بھارت آنے سے پہلے اس نے آتنگ کی تین طرح کی ٹریننگ لیفی اپنا نام قبول کیا کہ وہ ایک بہدر علی نام کا آدمی ہے اور وہ ایک لشکر-ے-تویبہ کا پاکستانی ٹروریسٹ ہے جو یہاں پر آکے لوگوں میں مل کر کے سیکیورٹی فورسے وغیرہ کے اوپر گرینٹ فیکنے کے لئے گھوم رہا ہے بھارت آلی کا ریکروٹمنٹ جماعتول دعویٰ میں جو ہاتھی سہید کے پروز ایٹس وغیرہ تھے پروز کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا پچیس جولائی کو بہدر علی کشمیر کے نوگام سے پکڑا گیا تھا گیارہ بارہ جون کے بیچ بہدر علی نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بھارت میں گھسپیٹ کی تھی بھارت میں داخل ہونے کے بعد بہدر علی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا بہدر علی لاہور کی تحصیل رائیوینڈ کے جیا بگا گاؤں کا رہنے والا ہے بہدر علی کو بھارت میں بھیجنے کے پیچھے پاکستان کی سینہ کے لوگ بھی شامل تھے راج سبھا میں بحث کی شروعات کرتے ہوئے وپکش کے نیتا گلام نبی آزاد نے پی ایم موڈی کی تاریف کرتے کرتے ان پر نشانہ سادھا وطمنٹری ارمجیٹلی نے سبھی پارٹیوں سے کشمیر پر ایک رائے بنانے کی اپیل کی سماجوادی پارٹی کے نیتا رام گوپال یادو نے کشمیر کی سمسیا کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہر آیا آپ کا کام آگ لگا نہیں رہا آپ کا کام اور کچھ نہیں رہا اور یہ بھی آخری آگ لگا کے لگا کے جا رہے ہیں اب جب سے آپ کے خدم پڑے آگ لگ گئی با جمہو کاشمیر آج ایک سنسٹیف ستھی میں ہے اور اس لیے آوشتتہ یہ ہے کہ یہ سدن اس کے سمبند میں جہاں تک سمبب ہو ایک آواز میں بولے جس طرح کا جہر وہاں کے لوگوں کے من میں دل اور دماغ میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے مول سروت ہے وہاں جب تک نہیں سٹائک کریں گے تب تک کشمیر میں کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں آٹھ جولائی کو آتنکی برہانوانی کے انکاؤنٹر کے باد سے کشمیر میں حالات بگرے پچھلے تیتیس دن سے کشمیر گھٹی کے بڑے حصے میں کرفیو لگا ہوا ہے کرفیو کے باوجود روز ہنسا اور توڑ پھوڑ کی گھٹنائے ہو رہی ہیں کشمیر کی ہنسا میں اب تک ستاون لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکی چھ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں ستروں کے مطابق دلی میں آتنکی آرمی کے ٹرک یا پولیس کی گاڑی کے ذریعے حملے کو انجام دے سکتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آتنکی سڑکوں اور پارکنگ میں کھڑی لاواریس گاڑیوں میں وسکوٹک رکھ سکتے ہیں ڈلی کے سبھی بورڈرز پر گاڑیوں کی تلاشی کے وقت سترک رہنے کو کہا گیا ہے آتنکیوں کے بیریکیڈنگ توڑ کر ڈلی میں داخل ہونے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے جو آتنکیوں کے نشانے پر یہ ڈلی پولیس یا پھر آرمی کی یہ بڑی گاڑیاں ہیں جن کا استعمال وہ آتنکی گتی ویڈیو کیلئے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بورڈر علاقے جہاں پر گاڑیاں آتی ہیں احتیاط کے طور پر پی ایم کے روپ میں جتنے بھی انٹرسیکشن ہوں گے وہاں آرمی کی گاڑیوں کو روک دیا جائے گا پی ایم کے روپ میں آنے والے ہر انٹرسیکشن پر دو لیئر کی سرکشہ ہوگی گری منترالے نے بھی پندھرے اگست پر سرکشہ کو لے کر ایڈوائزری جاری کی ہے بارہے سے پندھرے اگست تک ڈلی کے تین سو کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی طرح کی اڑان کی اجازت نہیں ہوگی سرکشہ کارڑوں کے چلتے چار دنوں تک تیہ دائرے میں ہیلیکاپٹر ڈرون اور پیرا گلائیڈنگ پر روک لگا دی گئی ہے پولیس لال کلے کے اندار اور اس کے آس پاس ہر کسی کی سرکشہ جانچ کر رہی ہے نگرانی کے لیے قریب 500 سی سی ٹی وی لگائے گا زاکی نائک پر خاربائی کا کاؤنٹن شروع ہو گیا ہے ساتھ ہی اس پر سیاست پر شروع ہو گئی سماجوادی پارٹی کی نیتا ابو آزمی کے مطابق زاکی نائک پر کاروائی مسلمانوں کے خلاف سازش کا حصہ ہے آزمی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ سلمان رشدی تسلیمہ نسرین اور یوگی عادتنات پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی مسلمانوں کو اسلام کو جس طرح سے دنیا میں آج برنام کرنے کوش جو رہی ہے دبانے کوش جو رہی ہے دراصل ممبئی پولیس نے کل ہی مہاراست سرکار کو زاکیر کی کارگوزاریوں پر 72 پرنوں کی ریپورٹسوں پی ہے ممبئی پولیس نے اپنی جات میں زاکیر کی کئی کتی ویڈیو کو غیر قانونی بتایا ہے ممبئی پولیس کے مطابق پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ زاکیر نائک آتنگوارد کو صحیح چھائراتا ہے ممبئی پولیس کے مطابق زاکیر کے بھاشن لوگوں کے دماغ میں دھرم کو لے کر پوروہ گرہ پیدا کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق زاکیر نائک کے بھاشن سامپردائک سوہارد بگاڑنے اور کٹرطہ پھیلانے والے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زاکیر کا بیان دھارمک سائنش رتا کے خلاف ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی بھاشن کی کلا سے زاکیر نائک نے دھرمانترن کو پڑھاوا دیا کندری گری منترالے کی سلا کے بعد ممبئی پولیس زاکیر پر اگلی کاروائی کرے گی زاکیر فیلال فارد سے باہر اکتر پردیش کے سنبھل میں دالت لڑکی کو مندر کے پجاری نے ہینڈ پمپ کا پانی پینٹ ہی دیا ویروت کرنے پر لڑکی کے پتا پر حملہ کیا تھا تیرہ سال کی لڑکی مندر میں ہینڈ پمپ سے پانی لینے گئی تھی پجاری نے پانی لینے سے منع کر دیا لڑکی کے پتا نے ویروت کیا تو پجاری نے بھالے سے حملہ کر دیا پیڑتوں کے شکایت کے بعد پولیس نے کیس درز کر آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے سمدھان کے انوچیت سترہ کے تحت چھوہ چھوٹ کو ختم کیا گیا ہے کانون کے تحت چھوہ چھوٹ ایک دنڈنی اپراد ہے چھوہ چھوٹ کرنے والوں کو دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے ابھی کچھ دن پہلے اتر پردیش کے مینپوری میں صرف پندرہ روپے کے لیے دکاندار نے دلت دمپتی کی ختیہ کر دی تھی کوئلا گھٹالے کی دھیمی جانت سے کوٹ ناراض ہے سپیشل کوٹ نے سی بی آئی کو پھٹکا تلائی ہے ماملہ امر کانڈا مرگا دنگل کوئلا خدان کے آبنٹن سے جڑا ہے جس میں پورو کانگریس سانسد نوین جندل اور ان کی کمپنی جی ایس پیل آروپی ہیں سی بی آئی نے کوٹ میں کہا کہ اس ماملے کی جانچ ابھی بھی جاری ہے کیونکہ کچھ لوگوں سے پوچھتاچ نہیں ہوئی ہے اس پر ناراض ہوتے ہوئے وشیش عدالت نے سی بی آئی کو ایک ہفتے کے اندر جانچ پوری کا ریپورٹ پیش کرنے کا نردیش دیا کوٹ نے سی بی آئی کو ندیش دیے کہ وہ اس ماملے کی جانچ میں تیجی لے کر کیا اور ایک اپتے کے اندران دن اپنے ریپورٹ جو ہے کوٹ کے سامنے رکھے ساتھ ہی کوٹ نے سوریش سنگل کو سرگاری گواہ بنانے کو منجوری دے دی اور ان کا نام ایکیوز لیس سے ہٹانے کو بھی منجوری دے دی اس ماملے کے لئے سنوائی چوبی سگست ہوگی کوٹ نے امر کانڈا مرگا دنگل کیس میں جس پیل کے چارٹڈ ایکاؤنٹ رہے سوریش سنگل کو بادم آف گواہ بنانے کو منجوری دے دی ہے عدالت میں سنگل کا بیان بھی درج ہوا آروپوں کے مطابق 2008 میں نیموں کو تاک پر رکھ کر نوین جندل کی کمپنی کو امر کانڈا مرگا دنگل خدان کا آونٹن کیا گیا نوین جندل پر کول بلوک پانے کے لیے جھوٹی جانکاریاں دینے کا آروپ ہے اس ماملے میں نوین جندل سمیت دس لوگوں اور پانچ کمپنیوں کے خلاف سی بی آئی نے چار شیر دائر کی تھی اس کیس میں پوروکوئلا منتری ڈین راو پوروکوئلا سجیو ایچ سی گوپتا اور جھارکھن کے پورو سی ایم مدھوکوڑا بھی آروپی ہیں اس کیس میں اگلی سنوائی اب چوبیس اگست کو ہوگی